اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میں ویکنڈ شائن ویڈ اینی شاہ کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹاک میں بھی بلکل ٹھیک ہو میں ہی دعا ہے آپ ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں آج اتوار کا دن ہے اور رمضان کا جیسے کہ مہینہ ہے اور آج ہمارا آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہفتے میں دو دن سیٹر ڈی سنڈے ہمارا مارننگ شو ہوتا ہے اور آج بھی ہمارا مارننگ شو ہے جیسے کہ آپ کو پتہ رمضان کا جو ہمارا شو کا سلسلہ ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلا سیگمنٹ ہمارا جو ہے ہمارے آلے مفتی اور ناتخواں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جن سے ہم اسلامی ٹاپک پہ بھی بات کرتے ہیں کچھ سوال ہوتے ہیں ہمارے ہمیں جو ہے کافی ساری انفرمیشن سے ملتی ہے تو اگر آپ بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں رمضان کے حوالے سے بھی تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں لائیو کال کرنے کے لئے آپ کی ٹی وی سکرینز پہ ہمارے فون نمبر آ رہے ہیں اچھا جی سار ساتھ میں اپنے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا تعرف کروا دیتی ہوں اور پھر ہماری جو ہے باتوں کا سلسلہ سوالوں کا سلسلہ جاری رہے گا تو ہمارے ساتھ ہمارے جو گیسٹ موجود ہیں سب سے پہلے ان کا نام ہے مفتی مشتاق نورانی صاحب ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو پہ اسلام علیکم کیسے آپ اچھا جی ہمارے ساتھ جو نات پڑھیں گے شو کے سٹارٹ میں تو ان کا نام ہے محمد فاخر اسلام علیکم کیسے آپ فاخر اچھا فاخر شو کا جیسے کہ باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے آپ کی نات اب جو ہے نا سب سے پہلے تو آپ نات پڑھیں سلی علی نبی نا سلی علی محمد سلی علی شفیئی نا سلی علی محمد کیا کروں کے یاد آتی ہے سنہری جالیاں دل میں ایک حل چل مچاتی ہے سنہری جالیاں دل میں ایک حل چل مچاتی ہے سنہری جالیاں زندگی بھر کی تکر کو دور کر دیتی ہے وہ زندگی بھر کی تکر کو دور کر دیتی ہے وہ پیار سے جب موسکراتی ہے سنہری جالیاں پیار سے جب موسکراتی ہے سنہری جالیاں اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک دل میں جب بھی جگ مگاتی ہیں سنہری جالیاں دل میں جب بھی جگ مگاتی ہیں سنہری جالیاں کیا کروں کے یاد آتی ہیں سنہری جالیاں پوچھنے والوں میں لازوں میں بیان کیسے کروں پوچھنے والوں میں لازوں میں بیان کیسے کروں کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہیں سنہری جالیاں سنہری جالیاں کیا کروں کے یاد آتی ہیں سنہری جالیاں سنہری جالیاں سبحان اللہ اچھا جی آج کا شو جیسے کہ آپ کو پتا ہے آغاز میں ہی ہم نے جو ہے نات کے ساتھ شو کا آغاز کیا ہے یارہ بجے تک ہم آپ کے ساتھ لائیو ہوں گے اور جو ہے ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم نات اور مفتی عالم اپنے ساتھ ہمارے شو پر موجود ہوں تاکہ ہم رمضان کے حوالے سے ان سے بات کر سکیں آج بھی ہم جیسے کہ آپ کو پتا ہے آج جو ہے ہم کس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گی کوشش ہوگی میری کہ دو تین ٹاپک پر تھوڑی تھوڑی ہماری بات ہو جائے کیونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے زیادہ ایک ٹاپک کو ہم نہیں کر سکیں گے پر مفتی صاحب سے یہ گزارش ہوگی کہ وہ جن جن سوالوں کو ہم کر رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ اسی ٹاپک کو فوراں سے ہم سے ہمائی ساتھ لے کے چلے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ مفتی صاحب کو سن سکے ابھی میں بات کروں گی جی مولا مشکوشہ شہر خدا حضرت علی کا مقام اور شان مفتی صاحب بیان کریں گے تو غور سے آپ آج کا بھی شو ہمارا دیکھیں انشاءاللہ آپ کو آج جو انفرمیشن ملے گی وہ آپ کی نالج میں زیادہ اضافہ کرے گی انتہائی تقریم اور تازیم کے لائق تمام سامعین و ناظرین بہن نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے مولا کینات حضرت علی کرم اللہ تعالی و جہوالکریم کا مقام اور مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے مولا کینات کی شان بیان فرمائی میرے آقا نے فرمایا علی جن مع القرآن والقرآن معا علی علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے حدیث پاک کا مقصد ہی ہے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گوج مبارک میں رہ دیا فرمایا علی اس قرآن کی حفاظت کرنا یہ میری امانت ہے تمہارے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی ایسی حفاظت کی جب آپ گوڑے پر سوار ہوتے تھے ایک رکاب میں آپ پون رکھتے تھے الحمدللہ پڑھتے تھے اور دوسری رکاب تک آپ پہنچتے تھے والناس ختم کر چکے ہوتے تھے حضرت علی نے قرآن سے اس طرح یاری نبھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہی قرآن اپنے لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلہ کے اندر اس قرآن کی حفاظت کر کے لکھائی معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں سامعین کہ جب بدن صحیح ہو گردن صحیح سلامت ہو سب قرآن پڑھتے ہیں لیکن علی کا لخت جگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ تن سے گردن جدا ہو چکی تھی لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پھر بھی قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے بولا اکیانت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حدیث نمبر دو جب میرے آقا صلی اللہ علی نے ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علی نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ علی آج میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے علی یہ کافروں کی امانتیں ہیں میرے بستر پر لیٹ جاؤ صبح کو تم اٹھو گے زندہ اٹھو گے اور یہ ساری امانتیں کافروں کے ہاں پہنچا کر پھر مدینہ پاک آ جانا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا علی جب انسان کو پتا ہو علم ہو کہ دشمن باہر کھڑے ہیں اور وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں تو انسان کو نید آئے گی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ساری زندگی مجھے سکون سے چین سے نید نہیں آئی جتنا سکون اور چین سے مجھے اس دن نید آئی پوچھا علی اس کی وجہ کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ زبان مصطفیٰ نے مجھے زمانت دے دی تھی کہ علی تم صبح زندہ اٹھو گے کافروں کے ہاں امانتیں پہنچاؤ گے امانتیں پہنچا کر پھر علی تم مدینہ پاک آو گے یعنی رات کی زمانت صبح زندہ اٹھنے کی زمانت کافروں کے گھروں تک امانتیں پہنچانے کی زمانت مدینہ میں پہنچنے کی زمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کو اگر ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مولا کہنات علیہ المرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمتیں بیان کی آج میری بین فتح مکہ کا دن ہے انیس رمضان المبارک کا دن ہے آج کی دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کو فتح کیا فتح کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ کو فرمایا علیہ بیٹھو میں تمہاری گردن پہ سوار ہو کر قعبہ شریف کے بد توڑنا چاہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر بیٹھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کے کاندھوں پر سوار ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دگ مگا گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لے آئے فرمایا علیہ اب میں بیٹھتا ہوں میرے کاندھوں پہ سوار ہو کر علی تم بتوڑو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر سوار ہوتے ہیں اور جیسے ہی کاندھوں پر سوار ہوتے ہیں حضرت علی سے پوچھا جاتا ہے علی بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں مبارک کی غصہ کیا ہے اور میں یہ ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں سیرت کی بڑی مستند کتابیں ہیں جن نبی پانچ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اوفق السامہ فرمایا مصطفیٰ کے کاندھوں کی کیا غصہ بتاؤں مصطفیٰ کے کاندھوں پر جب میں سوار ہوا اگر میں چاہتا تو جنت سے پھل بھی توڑ سکتا تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں کی جب غصہ کا ہی عالم ہے تو ید اللہ والے ہاتھوں کا کیا عالم ہوگا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اکدس کا کیا عالم ہوگا مولا اکینات علیہ المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے تین سو ساٹھ بت جو کعب شریف کے اندر تھے مولا اکینات نے ان سارے بتوں کو توڑ دیا اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں میری بہن یہی مکہ شریف تھا نبی کریم علیہ السلام کو تواق نہیں کرنے دیا جا رہا تھا یہی مکہ شریف تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹیں بچھا دیے گئے تھے یہی مکہ شریف تھا میرے آقا کو لولوہان کیا گیا تھا یہی مکہ شریف تھا جس مکہ کی گلیوں میں بلال کو گسیٹا گیا تھا عمار بن یاسر کو گسیٹا گیا تھا مسلمانوں پر تشدد کیا گیا تھا لیکن آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہو کر مکہ شریف میں موجود ہیں آپ نے پوچھا اے مکہ والو آج بتاؤ میرے بارے میں تم کیا گمان کرتے ہو تو یک زبان ہو کر کہنے لگے آپ خود بھی کریم ہیں کریم باپ کے بیٹے ہیں آج ہمارے ساتھ آپ ویسے ہی کریں گے جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا یہ میرے آقا کا خلق ہے دین پھیلا ہے میری بین تلوار سے نہیں پھیلا یہ غلط توضیح کی جاتی ہے دین محبتوں سے پھیلا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلا ہے اچھا جی اسی طرح شو کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا اور آپ ہمیں یارہ بجے تک دیکھتے رہیں گے ہم آپ کے ساتھ ابھی لائیو ہیں اور آپ کی ٹی وی سکرینز پہ ہمارے فان نمبر آ رہے ہیں اگر آپ مفتی صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اچھا یہ میں اپنے سیٹرڈے سنڈے کے جب سے رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہوا ہے اور میں پہلے جیسے میں نے پہلا سیٹرڈے کو شو کیا تھا رمضان سٹارٹ ہوا تو میں آپ سے پہلے دن سے یہی بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ کوئی مفتی حالم ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ ضرور کال کریں اور ہم ضرور کال ریسیف کریں گے اور آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور کریں یہ وجہ اس لیے ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سوال ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں اور وہ ہم کر نہیں پاتے یا ہمیں موقع نہیں ملتا تو آپ کو موقع ہے آپ کے پاس مولا مشکل کشاک مقام و شان ہم بیان کرتے رہے ہیں ہزار بار زندگی ملے پھر جی مر کے پھر زندہ ہوں پھر مر کے زندہ ہوں تو ان کی شان بیان میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہت کم ہو جائے گی آج ہم کیونکہ مولا علی حضرت علی علیہ السلام پہ بات کریں گے ساتھ ساتھ فتح مکہ پہ بھی بات ہو رہی ہے اور اسی طرح ہمارا جو ہے سلسلہ چلتا رہے گا تو اگلا سوال میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں تو آپ نے ڈیٹیل میں بتانا ہے جب بریک کا ٹائم آئے گا تو میں ضرور آپ کو بتاؤں گی میں آپ کو بیچ میں اور زیادہ بات کر کے اسی لئے میں اسی لئے بات بیچ میں نہیں کرتی کہ آپ جو کیونکہ ضروری اہم بات جو مجھے لگتا ہے رمضان کے مہینے میں جو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ضروری بات ہے وہ یہاں سے آئے گی جو آپ سنیں آپ کے علم میں اضافہ آپ کو جینے کا پتہ چلے کہ زندگی گزارنی کس طرح ہے ہمیں لوگوں کے ساتھ رہنا کس طرح سے ہے ابھی بھی جب یہاں سے مفتی صاحب نے ہمیں سلسلہ شروع ہوا اور بات کرنا شروع کی اور باتیں بتانا شروع کی تو کوشش آپ یہ کریں کہ غور سے سنیں کیونکہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں کس طرح سے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور اپنی زندگی ہمیں کس طرح سے گزارنی ہے ٹھیک ہے جی آج ہم جس ٹاپک پہ ٹاپک تو میں نہیں کہوں گی جن کی شان بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں سمجھتی ہوں میں اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ میں کس طرح سے مولا علی کی شان بیان کر سکتی ہوں تو مفتی صاحب آج جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں وہ بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں تو اب میرا اگلا ان سے سوال ہے کہ حضرت علی کی سخاوت پہ اب جو ہے بات کرتے ہیں اور بہت غور سے آج کا شو دیکھئے گا یہ میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں بہت اہم باتیں آج ہو رہی ہیں بہت خوبصورت سوال ہے قرآن مجید برحان رشید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ایک نیکی لاتا ہے ہم اس کے بدلے میں دس نیکیاں عطا فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ مولا قینات کی شان میں اتری ہے وہ کس طرح اتری ہے اس کا شان نزول یہ ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم ایک یہودی سے دس درہم استعارتاً ادھار لے کر آئے آ کر حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیے اور کہا فاطمہ اس کے جاؤ مگاؤ اس کو پیس کر روٹی بناو کھانا بناو میں آتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو گھر سے تشریف لے گئے خاتون جنت نے وہ پیسے ہاتھ میں ہی تھے ایک جگہ پہ رکھے تو سائل آ گیا دروازے پر اس نے یہ ندا دی کہ میں بوکھا ہوں میرے بچے گھر میں بوکھے ہیں میں خود نہیں آیا مجھے کسی نے بھیجا ہے کہ علی کے گھر والے بڑے سخی ہیں وہاں سے کوئی خالی نہیں آتا کبھی منگتا سائل اس چوکھٹ سے واپس نہیں آتا تو میں یہ امید لے کر آیا ہوں خاتون جنت حضرت فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ ان کی بھی شان میں عرض کرتا ہوں اس کے بعد آپ تشریف لے گئی جہاں پر وہ بیس درہم رکھے تھے جلدی سے اٹھائے آ کر اس سائل کے سپرد کر دی ہے تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی و جہوالکریم مسکراتے ہوئے آئے کہا فاطمہ بڑی عجیب بات ہے علی کیا عجیب بات ہے کہا جو بندہ میرے سے بات کرنا گوارہ نہیں کرتا تھا آج اس نے مجھے نوے درہم تحفے میں پیش کیے ہیں خاتون جنت حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا علی یہ تمہارا کمال نہیں ہے یہ میرا کمال ہے کہا فاطمہ کیسے کہا علی جو آپ نے مجھے دست درہم دیئے تھے وہ میں نے ابھی رکھی ہی تھے سائل آ گیا منگتہ آ گیا تو وہ میں نے اس کو اٹھا کر دے دیئے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علم مچل گیا جس کے بارے میں میرے حقہ نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے مولا کنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فاطمہ پھر تو سو درہم ملنے شاہی ہیں قرآن میں ہے منجہ اب الحسناتی فلہو عشر امسالیہ جو ایک دیتا ہے ہم دست دیتے ہیں اگر ہم نے دست دی ہیں ہمیں سو ملنے شاہی ہیں نوے کیوں ملے خاتون جنت حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے جاتی ہیں دیکھتی ہیں کہ ایک درہم وہاں پر رہ گیا ہے کالی تمہارا حساب پورا ہے ہم نے نو عطا کیے ہیں رب تبارک و تعالی نے ہمیں نوے عطا فرما دیے ہیں عدیس نمبر دو اور یہ مستند باتیں ہیں جب بھی حوالہ چاہیے عدیس کا انشاءاللہ میں پیش کر سکتا ہوں عربی کی کتابوں میں سے پیش کر سکتا ہوں جنگ اسی فین ہے مولا کنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کے مقابلے میں ایک شخص آیا مولا مشکل بشا رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس پہ حملہ کیا اس کی تلوار ٹوٹ گئی جب تلوار ٹوٹی تو مولا کنات نے اپنی تلوار نیہام میں ڈال دی وہ آگے بڑھا اس نے کہا علی آپ کے گھر کی سخاوت بڑی مشہور ہے یہ اپنی تلوار مجھے عطا فرما دیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مسخرہ کر اپنی تلوار اس کو دے دی جب اس نے تلوار لے لی کہنے لگا علی کوئی اپنے قاتل کو بھی تلوار دیتا ہے آپ نے مجھے تلوار دے دی مولا کنات علیہ المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا قاتل پہلے تھا جب میرے پاس آیا سائل بن کر آیا ہے تو فرمایا جب سائل بن کر آیا ہے تو میں نے یہ تلوار تمہیں دے دی ہے اس لیے کہ ہماری سخاوت زمانے میں مشہور ہے حدیث نمبر تین بڑی خوبصورت حدیث پاک استوائق المحرق عربی میں کتاب ہے تقریباً آٹھ سو سال پہلے لکھی گئی ہے ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو زر کو فرمایا یہ جلیل القدر اصحاب میں سے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کو وسیعتیں فرماتے رہتے تھے سنن ابن ماجہ سیاہ ستہ کے اندر یہ حدیث پاک ہے بابو فضائل قرآن کے اندر میں صرف ان کا تعروف کرا رہا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو زر صبح کے وقت قرآن کی صرف ایک آیت آ کر تلاوت کرو یہ سو رکعات نماز پڑھنے سے بہتر ہے ابو زر صبح آ کر علم دین کا ایک باب حاصل کریں فرمایا یہ ایک باب حاصل کرنا ہزار رکعات نماز پڑھنے سے یہ علم دین کا ایک باب حاصل کرنا یہ بہتر ہے تو یہ صحابی کو میرے آقا نے فرمایا جاؤ علی کو بلا کر لاؤ حضرت ابو زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں کیا منظر دیکھتے ہیں چکی خود بخود چل رہی ہے کیا منظر دیکھتے ہیں دانے خود بخود چکی میں پڑھ رہے ہیں آٹا خود بخود نکل کر تھیلے کے اندر جا رہا ہے حضرت ابو زر نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا تھا حیران رہ گئے کیا دیکھتے ہیں حسنین کریمین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دھو جھولے میں جلوہ افروز ہیں جھولا جھولانے والا کوئی نہیں ہے لیکن جھولا خود بخود حرکت کر رہا ہے حضرت ابو زر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کر واپس پلٹتے ہیں دوڑ کر آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عجیب منظر دیکھا ہے یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا چکی خود بخود چل رہی تھی دانے خود بخود چکی میں پڑھ رہے تھے آپ کے لخت جگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں جھولے میں جلوہ فرماتے یا رسول اللہ جھولا خود بخود حرکت کر رہا تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو زر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرا علی اور میری فاطمہ ان کی راتیں مسلح پر گزرتی ہیں یہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آ کر ان کے گھر کا کام کاج کیا کرتے ہیں میں عرض کر رہا تھا مولا کینات علی المرتزہ کرم اللہ تعالی وجہہ کریم ایک دن رات کو مخاطب کر کے کہنے لگے اے رات تو نے علی کو آتے ہوئے بھی دیکھا ہے علی کو جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے اے رات مجھے اتنا بتا جا کبھی علی کو سوتے ہوئے بھی دیکھا ہے مولا کینات علی المرتزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ آپ کی پوری پوری راتیں مسلے پر گزرتی تھی پوری پوری رات آپ قرآن کی تلاوت میں ہوتے تھے جیسا کہ میں نے پہلے حدیث پاک عرض کی گھوڑے کی رکاب پہ آپ پہن رکھتے اور دوسری رکاب تک نہیں پہنچتے تھے قرآن ختم ہو جاتا تھا اس کا مقصد کیا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں اللہ تبارکہ وتعالی کی ذات زمانے کو روک دیتی تھی اللہ تبارکہ وتعالی زمانے کو ساکن فرما دیتا تھا جب تک علی کا قرآن ختم نہیں ہوگا یہ کہنات حرکت نہیں کرے گی مولا کینات علی المرتزہ کررم اللہ تعالی وجہ القریم کی شان پر بڑی خوبصورت حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں مستند عربی کی کتابوں میں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کینات علی المرتزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا آپ نے فرمایا یا علی عمرانی ربی علی میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح علی سے گرد ہو علی تمہارے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایک بھوڑا ہے ایک میرے پاس ذراہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھوڑا جہاد میں کام آئے گا ذراہ کو بیش کر میری بیٹی کا حق مہر ادا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنے کے بعد جب گھر میں تشریف لے جاتے ہیں خاتون جنت حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا مقام یہ ہے کہ یہاں ایک حدیث پاک اور یاد آئی میں اس کو آگے بیان کرتا ہوں قیامت والے دن اعلان ہوگا یا اہل محشرین نکی سور اوسکم وغدو ابسارکم حتی تمرہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب تبارک و تعالی کی ذات اعلان فرمائے گی اے اہل محشر اپنی گردنوں کو جھکا لو گردنیں خم کر لو ستر ہزار ہوروں کے جھرمٹ میں خاتون جنت حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہونے والا ہے یہ مقام بہن کیسے ملا ہے اب سنیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں خاتون جنت کا لباس قرآنہ ہے آج خاتون جنت کی رخصتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک صحابی نے چند درہم دیئے عرص کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طرف سے تحفہ ہے آپ نیا نباس خرید کر اپنی بیٹی کو پیش کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نباس خرید کر لائے خاتون جنت نے زیب تن کیا بس زیب تن ہی کیا تھا ایک خاتون دروازے پر آ گئی یہی پریاد لے کر آئی کہ میری بیٹی کا آج نکاح ہے میں تنگ دست ہوں محتاج ہوں غریبہ ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے مجھے کسی نے کہا ہے خاتون جنت کی چوکھٹ پر چلی جا سب کچھ مل جائے گا جب خاتون جنت کے کانوں تک یہ آواز پہنچی تو آپ نے وہ لباس اتارا پیک کر کے اس خاتون کے سپرد کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں تشریف فرما تھے جبریل علیہ السلام جنت سے خاتون جنت کا جوڑا لے کر حاضر ہو گئے یہاں ہمارے ہاں بہن ایک رسم و رواج ہے کہ جو جس کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اسی کے گھر سے دلہن کا جوڑا آتا ہے میں توجہ چاہوں گا تمام سامین کی اس حدیث پر بڑی خوبصورت بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تھے رب کے گھر میں کعبے شریف کے اندر پیدا ہوئے تھے تو کعبے کا مالک ہے میرا رب تو اب آج مولا کنات علی المرتضی کی شادی ہو رہی ہے جو جس کے گھر میں پیدا ہوتا ہے جوڑا وہی سے آتا ہے تو رب تبارکہ و تعالی نے جنت سے خاتون جنت کا جوڑا بھیجا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہ شان ہے بے شک بے شک سبحان اللہ اور ابھی جو ہے بریک کا ٹائم آگیا اور اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت بھی چاہوں گی بہت بہت شکریہ آپ ہمارے شو میں آئے اور آپ یقین جانے جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ منٹ کس طرح سے گزر گیا یہ وقت کس طرح سے گزر گیا اور دل چاہتا ہے کہ اور 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 سنتی جاؤں پر بات یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم کی کمی کی وجہ سے بہت بہت شکریہ آپ ہمارے شو میں آئے دونوں اب ہم لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں بہت شکریہ امید ملتے ہیں بہت بنید ملتے ہیں بہت شکریہ امید ویلکم بیک جی ناظرین ہم بریک سے واپس آگئے ہیں ہماری دوسری گیسٹ موجود ہیں ان کو بھی آپ سے ملواتی ہوں اور ٹائم زیادہ کیے بغیر بلکل کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ایک منٹ بہت زیادہ قیمتی ہے ہماری دوسری گیسٹ یعنی کہ اب جو ہماری ساتھ موجود ہیں وہ ہے فاطمہ شاہد ان کو پھر شور میں ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم کیسی ہاں اچھا جی ہمارے ساتھ ہمارے جو دوسری گیسٹ موجود ہیں ان کا نام ہے عمران علی نقش بندی صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اچھا جی یہ ہمیں سنائیں گے منقبت تو سٹارٹ یہیں سے ہم لیتے ہیں انبیاء کا مان ہے مولا جی انبیاء کا مان ہے مولا علی مصطفی کی جان ہے مولا علی میرے مصطفی کی جان ہے مولا علی کعبے میں پیدا ہو مسجد میں شہید کعبے میں پیدا ہو مسجد میں شہید ایک ہی انسان ہے مولا علی ایک ہی انسان ہے مولا علی انبیاء کا مان ہے مولا علی آمنوں کی شاخے تو ہے بے شمار بس کلے ایمان ہے مولا علی بس کلے ایمان ہے مولا علی بس کلے ایمان ہے مولا علی مولا علی مصطفی کی جان ہے مولا علی مصطفی کی جان ہے مولا علی بہت خوبصورت شیر مصطفی کی جان ہے مولا کعبے نے آغوش میں لے کر کہا ہو بہو عمران ہے مولا علی ہو بہو عمران ہے مولا علی میرے مصطفی کی جان ہے مولا علی خطبہ اے غدیر چشتی نے سنا خطبہ اے غدیر چشتی نے سنا خطبہ اے غدیر چشتی نے سنا میں آغوش میں لے کر کلے ہیں مولا علی سبحان اللہ ایسا لگتا ہے جیسے مطلب آپ یقین کرے ہیں جو فیلنگز ہیں یہ میں بیان نہیں کر پا رہی آپ کو فیس آپ جب دیکھتے ہو نا تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا فیلنگز ہیں یہ بیان کرنے والی بالکل نہیں ہیں اور آج کا دن آپ کو پتہ ہے جس طرح سے آج کا ہمارا ٹاپک اس کے حوالے سے ہم نے بات کی پھر منقبت سنی اب ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہماری دوسری گیسٹ بھی موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں چاہیے بتائیں کہ یہ ناد پڑھنے کا سلسلہ کب شروع ہوا کتنے عرصے پہلے شروع ہوا مجھے شوق بشکن سنی تھا جب میں چار سے پہت سال تھی جب سے بس شوق تھا گھر میں دیکھتی تھی کہ بہنیں وغیرہ پڑھتی ہیں تو پھر ربوں نے مطلب میرا ساتھ دیا تو اس طرح اس پر ناد پڑھتی اچھا آپ بتائیں ماشاءاللہ آپ نے تو یقین کریں کتنے لوگوں کے ایمان تازہ کر دیئے اور آج جو صبح صبح سکون ملا ہے وہ تو مجھے کافی ٹائم سے نہیں مل رہا تھا اور آج جو صبح صبح سکون اور خوشی اور جو روح مرتبو سے لگا کہ آج مجھے یہ حضرت ناد کا مجھے حکم ہوا تھا مگر میں نے کہتا کہ آج مولا علی کی شان میں پیش کرتا ہے بہت 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 ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیں کہ یہ سلسلہ آپ کا کتنے عرصے پہلے شروع ہوا کس طرح سے پڑھتا ہوں یہ ٹکل سے ریڈیو پاکستان یوائنٹ کیا تھا اس کے بعد ٹی وی کی طرف آگئے مختلف چینلز پر پڑھتا رہتا ہوں اس چینل پہ بھی ہمیشہ ہی آتا ہوں آتی رہتے ہیں یہ آتی بھائی کے ساتھ بہت پروگرام کی بلکل بلکل جی دیکھنے والوں کے لئے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ چینلز بھی کافی ہیں کافی لوگ آواز ضرور سنی ہی ہوتی ہے اکثر میں بھی کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ سن لیتی ہوں پھر چہرہ میں پہلی بار دیکھتی تو میں کہتی اچھا میں اتنے عرصے سے ان کو سن رہی تھی تو اس لیے پوچھنا لازمی ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ ضرور جن آوازوں کو سنتے ہیں ان کے چہرے اگر آپ کو نظر آئے تو آپ کو پتا چلے کہ یہ آواز اتنے عرصے سے ہم ان کی سن رہے تھے اچھا جی سار سار بتاتی چلوں کہ آپ کو پتا ہے جیسے کہ ٹائم کی ہوتی ہے میں پاس تھوڑی سی کمی اور کوشش ہماری ہوتی ہے کہ بھرپور جو ہے سب سے بات ہو سکے ٹائم میں ان کو دے سکوں اس وجہ سے میں رمضان کا جب سے مہینہ شروع ہوا ہے میں اپنے شو پہ بہت کم بولتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے میں سوال کر کے چھپ ہو جاؤ اور سامنے والے بولیں اچھا سار سار اب ہم بریک پہ جائیں گے پر بریک پہ جانے سے پہلے ہماری جو دوسری گیسٹ ہیں ان کی نات سے ہم بریک پہ جائیں گے تو آپ دونوں سے میں اجازت چاہوں گی بہت بہت شکریہ آپ ہمارے شو میں آئے ٹائم کی کمی کی وجہ سے تھوڑی سی معذرت پر مینیج کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہفتے کے دو دن اور میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ دو دن جو میں چاہتی ہوں وہ ضرور شو پہ ہو جائے بہت بہت شکریہ آپ ہمارے شو پہ آئے تو بریک پہ ہم جائیں گے پر آپ کی نات کے ساتھ جی اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ جلی شان اللہ دیرہ نام لیے میری ہو وی تسلہ اللہ ہی اللہ جلی شان اللہ تو رہیم تو کریم تو ستار تو غفار تو رہیم تو کریم تو ستار تو غفار برسط ہے رہیم جیم برسط ہے رہیم جیم نور تجلللللہ ہی اللہ جلی شان اللہ جلی شان اللہ ہر گناہ ہر خطا ہر خطا ہر خطا اللہ بندوں پہ کر دے تو بندوں پہ کر دے اے احسان اللہ اللہ ہی اللہ جلی شان اللہ رزق دے بحساب اے تواب اے وہاب رزق دے بحساب اے تواب اے وہاب دے آخرت دے آخرت کا سامان اللہ اللہ ہی اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ جلی شان اللہ تیرا نام لے میری ہو بے تسلہ اللہ اللہ ہی اللہ ہی اللہ جلی شان اللہ جلی شان ہی اللہ